صداقت بھئی یہ آپ کے دکان ہے جی جی ہماری دکان ہے آپ نے اسے قرآہ پہ دی ہوئی ہے جی جی پندرہ ہزار کے ایگریمنٹ پہ دی ہوئی ہے تیرے سے بڑا بے وکوف میں نے آج تاکنی دیکھا کیوں کیا ہوا ہے مہینے کے لاکھوں روپے کمار ہے یہ تو اس کا نصیب ہے نا اللہ اسے دے رہے تو وہ کمار ہے تو بیس ہزار کی نوکری کر رہے چھوٹی سی اور وہ دکان سے لاکھوں کمار ہے تو پھر کیا ہوا ہر کسی کا اپنا اپنا نصیب ہے نصیب کی کیا بات ہے تو اس طرح گھر اسے دکان چھڑوا اور یہ کاروبار تو خود سمار یار میں نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا کیسے چھڑوا لوں اسے ایگریمنٹ کچھ نہیں ہوتا یار ایگریمنٹ نہیں ہوتا زبان بھی تو کوئی چیز ہے میں نے اس کے ساتھ زبان کی ہوئی ہے ارے بھائی زبان وغیرہ کچھ نہیں ہوتی نہ باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ ویسے کہے تو تو صحیح رہے نہ باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ چل آ میرے ساتھ چلو اللہ خیر کرے آج تو دکان کا مالک آ رہا ہے خیرے کیسے آنا ہوا کوئی چیز چاہیے مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے دو دن کے اندر یہ دکان خالی چاہیے آپ کا میرے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے میں اسے کیسے خالے کر دوں دو دن کے اندر میں کسی ایگریمنٹ کو نہیں مانتا مجھے دو دن کے اندر یہ دکان خالی چاہیے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اب میری دکان چلنے لگیے اس لئے آپ کے دل بیمان ہو گیا ہے دل بیمان نہیں ہوا مجھے یہ دو دن کے اندر دکان خالی چاہیے مجھے کوئی بہانے نہیں چاہیے میں نے لاکھوں روپے کا سمان ڈالا ہے اور اب اتنا سمان لے کر میں کہاں جاؤں گا اللہ پوچھے گا آپ سے ایک مہینہ ہونے والا ہے ابھی تک جو ہے نو چار سے پانچ ہزار کی سیل ہوئی ہے ساری اچھی بھلی میں نوکری کر رہا تھا بیس ہزار پر مہینے کا لے تو رہا تھا جو پیسے میرے پاس پڑے تھے اس کا میں نے سمان ڈال لیا ہے اب دکان بھی نہیں چر رہی کسی نے سچی کہا ہے لالچ بری بلایا ہے